بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب دعا ہے آپ سب خیریت سے ہو سب میں پہلے آپ لوگوں رمضان کی بہت بہت مبارک آج میں آپ کے لئے ایک ڈی آئی وائی آئیڈیا لے کے آئی ہوں جو کہ کافی جیسے ہم لوگ یہ چاک کورنر بناتے ہیں تو اس طرح صفائی سے نہیں بنتا ہے اس کو ہم کیس طرح سے صفائی سے بنائیں تو اس کے لئے میں آپ کے لئے ایک یونک آئیڈیا لے کے آئی ہوں اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں تک ہم نے پوری کمیس کی سلائی کر لی ہے ہم نے فٹنگ کی سلائی بھی کر لیے فٹنگ کی سلائی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے جہاں ہم نے لیس لگا لی ہے یہ والی لیس ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو کھول کر اس کا دیکھیں ایک فلاور ہم نے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اس کی ایک اس طرح سے یہ اس کا یہ کورنر چھوڑ کر ہم نے اس کورنر کو اس طرح سے اپنے چاک کے ساتھ رکھنا ہے جیسے اوپر کی سائٹ کر کے اور جہاں تک ہماری سلائی ہیں وہاں سے ہم نے لے اس کو شروع کرنا ہے اس کے اوپر سے ہم نے اس طرح سے سلائی کر کے اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے تو اس طرح سے اس میں صفائی آ جاتی ہے بلکل لائن کے ساتھ آپ نے اس طرح سے جیسے دو انچ کا کپڑا میں نے اس میں پلٹا نہیں لگانا ہے اس کو اسی طرح سے موڑنا ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے اب یہاں اس طرح سے ہم نے سوئی کو ڈاؤن پوزیشن پر رکھنا ہے اس کے پیرو کو ہم نے مشین کے اس طرح سے اٹھا کر رکھنا ہے اور اس لئے اس کو ہم نے اس طرح سے اوور لیپ کر لینا ہے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر اس کو آگے کی طرف موڑ کر ہم نے اس کو بھی پہلی والی لیس کو ہم نے آگے کی طرف رکھنا ہے دوسرے کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے چڑھا کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائی کر دینی ہے تو اس طرح سے اس کا کورنر بہت صفائی سے بنے گا جو کہ آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا تو اس طرح سے اب ہم نے اس کو موڑ دینے ہیں اس کی فالتو کپڑے کو آپ دیکھ رہے ہیں تارہ فیشن آئیڈیاز اور اس طرح سے جنہا آپ نے اس کا کورنر بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سائٹ پر اٹھنا نہیں چاہیے تو اب اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اس پوزیشن میں رکھنا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو موڑنا ہے تو اس طرح سے اس کا کورنر اٹھے گا تو یہ غلط طریقہ ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے کھول کر اندر کی طرف والد کر کے اس کو اس طرح سے ہم نے دباؤ اس کا اندر کے سائٹ رکھ کر ہم نے جیسے ہم دامن موڑتے یعنی کہ اس کا فالدو کپڑا اندر کی طرف مر جائے گا اور اس کے دامن کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی سیلائی بلکل سیدھی سیدھی کر دی نہیں ہے اس کے دامن کی سیلائی ہے اور اب ہم نے اپنے چاک پر آ جانے تو یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ ہوا ہی ہے جیسے دامن پر سے جو اینا سیلائی ہم نے بلکل سیدھی کر دی اور یہ باہر کے طرف اس سے کوئی فالدو کپڑا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کی الٹی سائیڈ ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو کوئی فالتو کپڑا یا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور بلکل صفائی کے ساتھ ہی ہو گئے دوسری سائیڈ پر بھی آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے لیکن اس کے چاروں سائیڈوں کو ہم نے اسی طرح سے الگ الگ طرح سے شیئر کرنا ہے ایک دفعہ ایک طرح سے آئے گا دوسرے دفعہ دوسرہ سے تو اس کے یہ جو ہے ہم نے اس کے چار اس طرح سے موڑنے کہ اس کے جب بھی آپ اس کو موڑیں تو اس کے فالتو کپڑا دامن کے سائیڈ آئے یعنی کہ اوپر کی سلائی جہاں ہم کرتے ہیں دامن کی تو یہیں پر یہ دیکھیں اب یہ ہمارا دامن ہے تب ہم نے اس کو اس سائیڈ پر آ کر یہ چاک کی طرف نہیں جائے گا یہ دامن کی طرف آ رہا ہے اس طرح سے آپ آنا ہے اس کو لے کے آنا ہے اور دوبارہ سے اس کے اوپر سلائی کرنی ہے تب یہ ہمارے دامن کی سلائی ہے تو سیدھی ایک سلائی ہمارے دامن کے اوپر آ جائے گی اور اس میں نہ تو کوئی جو کورنر بناتے ہیں وہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ اس کے لئے تلشی سلائیاں کرنے کی ضرورت پڑے گی اور بہت صفائی کے ساتھ آپ کا یہ کام ہو جائے گا اب اس کے فالتو کپڑے سارا ہم نے اندر کی سائیڈ فول کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سیدھا کر دینا ہے اور اس کے جو اس کا کورنر بہت اچھے سے بنا کر اس طرح سے یہ دیکھیں دامن کی سلائی بلکل سیدھے ایک سائیڈ آئے گی اس کا فالتو کپڑے سارا اندر کی طرف چلا گیا تو اس سے نہ تو ہم اسے کورنر بنانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ اس میں تلشی سلائیاں کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس طرح لئے گا جس طرح سے ہم نے دامن موڑا ہوا یہ دیکھیں صرف ایک دامن کی سلائی ہمارے اس کی آئی ہے اور چاک پر بھی ہم اس طرح سے نیچے تک سلائی لے کے نہیں آئے تو یہ دیکھیں اس کے کورنر کتنی صفائی سے بنے یہ لیس دیکھیں اس میں کتنی اچھی طریقے سے ہم نے اس میں کوئی کٹ نہیں لگایا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس کی شیپ بنی ہوئے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئیے سب میں پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس طرح کے کافی ساری یونیک ڈی آئے وائی آڈیاز آپ کو میرے چینل پر ملیں گے آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو اس سے کافی فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں اس کے چاروں کورنر کتنی صفائی سے بنے